اسلام علیکم میں ہوں کلیمولا آج ہم بات کریں گے ترکی کا ویزر ویزا کیسے اصل کیا جا سکتا ہے ترکی کا سٹیکر ویزا کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ترکی کا ای ویزا کون لوگ لے سکتے ہیں ویزر ویزا لینے کے لیے کون کون سے ڈوکمنٹ چاہیے آپ کو کون سے لوگ ہیں جن کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ہمارے ساتھ ہے علیکب صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیمولا آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی کا ویزر ویزا کیسے اصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈوکمنٹ چاہیے جی بالکل کلیمولا دیکھیں آپ کسی بھی ملک کا جب ویزر ویزا اپلائے کرتے ہیں جی سر اس کا ایک سٹینڈر پروسیجر ہے سٹینڈر پروسیجر کیا ہے کہ آپ ایز ای ویزر جب کسی بھی ملک میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس ملک میں سیر کرنے کے لیے جا رہا بلکل سر ایسا ہے اب جب آپ ویزر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کے اکاؤنٹ میں سفیشنٹ آماؤنٹ ہونی چاہیے منظر اگر سپوز کریں آپ کا خرچہ آ رہا ہے تین لاکھ پاکستانی جی سر تو آنے جانے کا اگر آپ وہاں رہنے کا تو آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا مطلب ہے پانچ چھ سات لاکھ رقم ہونی چاہیے جی سر بلکل اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہی تین لاکھ ہے تو وہ ویزا افیسر یہ چوچتا ہے کہ آپ کا ڈھائی تین لاکھ رپیہ تو خرچہ ہو جانا ہے تو ایسی صورت میں آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں یا وہاں پر رہنے کے لئے یا الیگل ہونے کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مین ہوتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ڈاکومنٹیشن ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد پھر آپ کی جو ٹریول آئٹنری ہے آپ کدھر جا رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں پھر آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی ایج کیا ہے یا تیس سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے کیونکہ انہیں پتہ ہیں اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال یا پچیس سال کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ٹرکی سے جا کے یونان یا دوسرے یورپین کنٹریز کی ڈنکی لگاتے ہیں جی سار تو اس لیے جب ہمیں پتہ ہیں تو انہیں بھی پتہ ہیں تو وہ یہ فیکٹرز کو مند نظر رکھتے ہیں تو اگر تو آپ لوگ ٹورسٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ تیس سال سے کم کے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائے کریں یعنی امی اگو کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ یعنی فیملی کے ساتھ اپلائے کریں تو آپ کے چانسز میکسیمم ہیں لیکن اگر آپ اکیلے اپلائے کریں گے تو ایسی صورت میں آپ پچیس سال کے ہیں چوبیس سال کے ہیں تو آپ کا ایک یا تو اچھی جاب ہونے چاہیے یا آپ کا سٹرانگ بزنس پروفائل ہونا چاہیے اکاؤنٹ جو ہے آپ کا تین ماہ یا چار ماہ یا چھے ماہ یا ایک سال پرانا ہو اور اس میں کم سے کم چھے ساتھ لاکھ منیمم کی بات کر رہا ہوں اگر اس سے زیادہ آٹھ دس لاکھ بارہ لاکھ ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ ریٹرن ٹکٹ لیں کنفرم اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول انشورنس لیں اور ساتھ ہوتل بکنگ کریں اور یہ سارے ڈاکومنٹ ویسے باقی جو ہے پاسپورٹ وغیرہ ہیں اور تصویریں ہیں اور آپ کا فیملی جو ہے وہ آجاتا ہے جو بھی اس کا فیملی ٹری وغیرہ وہ سارا ہے فارس اس کو بولتے ہیں فیملی ریجسٹریشن سیڈیفکیٹ وغیرہ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہیں اگر اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب ریفرنس لگائیں گے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس جو ہیں ٹیکس ریٹرنز آجاتے ہیں چیمبر کی طرف سے لیٹر آجاتا ہے آپ کے لیٹر ہیٹ پہ جو ریکویسٹ آجاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شو کرتی ہیں اور آپ کے پاس اتنا پوٹینچل بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر دس لاکھ ہے کاؤنٹ میں شے لاکھ ہے تو اگر دو لاکھ ٹرکی کے وزٹ پہ لگ بھی جائے گا تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں کم سے کم ٹکٹ جو ہے وہ اسی نوے ہزار کی تو ٹکٹ ہی ہے ریٹرن اب جب اسی نوے ہزار کی ٹکٹ ہے تو اگر آپ نے سات دن یا آٹھ دن یا پانچ دن بھی ٹرکی میں رہنا ہے تو رزانہ کا ایک سو ڈالر کا بھی خرچہ کریں گے تو پانچ سات سو ڈالر وہ خرچہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹوٹل خرچہ دو لاکھ کے اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو جتنا بھی آپ کے پاس رقم ہوتی تو کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا خرچہ ہونا اس سے تین یا چار گناہ زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اگر دو لاکھ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے تو چھے لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں سات لاکھ ہوں آٹھ لاکھ ہوں یعنی چھے سے کم نہیں ہونے چاہیے تو یہ شو کرتا ہے اور پھر آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری شو کرتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے آتے جاتے ہیں پیسے بہت سے لوگ کی ٹرانزیکشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو اگر آپ تھرٹی پلس ہیں یعنی تیس سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ ٹریول انشورنس اچھی والی لیں ہوتل جو ہے وہ اچھا والا لیں ہوسٹل کی بکنگ نہ لگائیں ٹریول انشورنس اچھے لیں ریٹرن کنفرم ٹکٹ ہو اکاؤنٹ میں اچھے پیسے ہوں تو انشاءاللہ آپ کو لازمی ویزٹ ویزا مل جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کنسیڈر کریں اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے تو آپ اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی مدر کے ساتھ اپلائے کر لیں وہ دس بارہ سو ہزار پاکستانی روپے ایکسٹرہ خرچہ ہو جائے گا آپ کا لیکن آپ کو ویزا ملنے کے چانسز میکسیمام ہوں گے کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ تر مطلب بھائی ہیں آپ مطلب جو جن کی عمر چوبیس سال ہے پچیس سال ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ جوائنٹ وہ کر لیں جانسز وہ زیادہ ہو جائیں گے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آقا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی کا سٹیکر ویزا کن لوگ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اور ترکی کا ای ویزا کون لوگ لے سکتے ہیں دیکھیں ترکی نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کا الیکٹرونک ویزا آن لائن اگر آپ کے پاس شینجن کسی بھی کنٹری کا ویزا ہے جی سر وہ ویلڈ ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اپلائے کریں ویدن ٹین منٹس آپ کو جو ہے ای ویزا سے ترکی ای ویزا سے آپ پیمٹ اپنے کارڈ سے کریں دس منٹ میں ویزا آپ کا اس پر آپ ٹریمل کریں تین مہینے تک ویلڈ ہوتا ہے آپ کے پاس یوکی کا ویلڈ ویزا ہے آپ کے پاس امریکہ کا ویلڈ ویزا ہے آپ کے پاس آئرلینڈ کا ویلڈ ویزا ہے یا شینجن ویلڈ جی سر تو اگر یہ آپ کے پاس سال دو سال یا دس دن کا بھی ہے یا پانچ دن کا بھی ہے تو اس پر آپ اپلائے کریں گے ویزا اسی وقت آپ کو ای ویزا مل جائے گا آپ کو سٹیکر ویزے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جو پہلے سے یوکی میں یا امریکہ میں یا یورپین کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو وہ بھی ان کو بھی اسی طرح سے وہ بھی ای ویزا لے کر پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستانی پاسپورٹ پر ای ویزا لے کر آسانی سے انٹری کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر ٹین مینے کا ای ویزا ہوتا ہے تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی جن کے پاس یا تو ملٹیپل انٹری ویزا ہے یوکی کا، امریکہ کا، آئرلینڈ کا یا کسی بھی شینجن کنٹری کا تو وہ بھی ای ویزا لے سکتے ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہیں جی سر وہ بھی ای ویزا لے سکتے ہیں زبردہ سر لیکن ایسے پاکستانی بھائی یا ایسے دوسرے لوگ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے ایمبیسی میں سٹیکر ویزا اپلائے کرنے کی ٹھیک ہوگا سر تو ان کے پاسپورٹ میں سٹیکر پیسٹ ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ جیسے ہم نے بتائی بینک سٹیٹمنٹ ہے ریٹرن ٹکٹ ہے ہوتل بوکنگ ہے ٹریول انشورنس ہے اور اسے یہ سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تو یہ اپنے لگانے ہیں اپنا فیملی ایسے سیشن سرٹیفکیٹ وگرہ اور آپ کو ویڈن ٹو ویکس پروسس کر کے آپ کو ریزر دیتے ہیں یہ ٹیپ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے تو اپنے والد یا والدہ کے ساتھ اپلائے کریں جی سر یا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی وائف کو ساتھ اپلائے کر لیں وہ زیادہ بیٹر ہے زبردہ سر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ میاں بی بی دونوں اپلائے کریں کہ ہم ٹرک پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ چاہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بندے کے پاس چھے یا سات دن کا ترکی کا ویزٹ ویزا ہے تو کیا وہ ٹورسٹک ریلیٹنس پرمٹ اپلائی کر سکتا ہے جی ڈیفنیٹلی آپ کے پاس اگر پانچ یا پانچ دن سے زیادہ یعنی سات دن کا آٹھ دن کا ویزا ہے جی سر تو آپ آسانی سے آ کر جو سارے ڈاکومنٹس ہیں دو تین دن لگ جاتے ہیں ڈاکومنٹس سے کٹھے کرنے میں اس میں مین آپ کی ایک تو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے جو ایک سال کے لیے اس کے علاوہ جس جگہ پہ آپ نے رہنا ہوتا ہے پروپرٹی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے رنٹ اگریمنٹ وہ لگنا ہوتا ہے اور یہ دو تین مینلی ڈاکومنٹس ہیں اور پھر جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے صحیح ہو گیا سر تو یہ دو تین دن کا پروسس ہوتا ہے دن سے آٹھ ہفتوں میں آپ کو کارڈ ملتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ سے دو مہینے میں تو جب آپ اپلائے کر دیتے ہیں آپ کو ریسید مل جاتی تو اس کے بعد آپ لیگل کنسیڈر ہوتے ہیں صحیح ہو گیا سر لیگل انٹر ہو گئے ہیں تو دو تین دن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ویٹنگ لسٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ لیگل ہی رہیں گے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اگر کسی ہمارے بھائی کا ویزا جو ہے ریفیوز ہو جاتا ہے تو دوسری دفعہ کس طرح اپلائی کر کے ویزا حاصل کر سکتا ہے دیکھیں ریفیوزل جب بھی ہوتا ہے کسی بھی بندے کا تو اس کی کوئی نہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کے بینک سٹیٹمنٹ سے سیٹسوائیڈ نہیں ہیں یا اس کی جو ہے وہ پرپس سے سیٹسوائیڈ نہیں ہیں کوئی بھی وجہ وہ بتاتے ہیں تو آپ سیکنڈ ٹائم پندرہ دن بعد بیس دن بعد ایک مہینے کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ریفیو کر کے اپ ڈیٹ کر کے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جب آپ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ اپنے فانڈز بڑھائیں دوسری جہاں کہ اگر آپ نے اکیلے اپلائی کیا تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی کر لیں یا آپ انویٹیشن لیٹن منگوا کر وہ اڈیشنل ڈاکومنٹ لگا کے اپلائی کر لیں یا کہ دوسری دفعہ جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو مزید اپ ڈیٹ کرنا ہے اور جو انہوں نے ابجیکشن لگایا ہے اس ابجیکشن کو دور کرنا ہے اور اگر آپ نے اکیلے مطلب ہے تیس سال سے عمر کم ہے تو کوشش کریں وائف کے ساتھ یا مدر کے ساتھ یا فادر یعنی کسی فیملی میمبر کے ساتھ آپ اپلائی کریں ہے جس کی عمر پینتیس سال چاریس سال سے زیادہ ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی دونوں یانگسٹر بھی ہو سکتے ہیں وہ ہوسکتے ہیں possible کیونکہ عورتوں کو جو ہے کوئی بھی ویزا افیسر یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو ڈنکی نہیں لگائیں گی مرد ہی ڈنکی لگاتے ہیں بارڈر کراسنگ کرتے ہیں تو جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوگی تو ڈیفنیٹلی وہ ایک آپ کا سمجھلے کے سیکیورٹی گارڈ کی طرح رول پلے کرے گی اور وہ آپ کے چانسز زیادہ بھڑے جاتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بلکل سر ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہو گئے ترکی میں کمپنی ریجیسٹر کروا کے اس کے اوپر بندہ ویزیٹ ویزا لے سکتا ہے جی ڈیفنیٹلی آپ پاور آف اٹارنی لائر کو دیتے ہیں اور پیسے سینڈ کرتے ہیں لائر آپ کے نام پہ کمپنی ریجیسٹر کراتا ہے آپ کو ڈیریکٹر اور آنر شو کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کمپنی کی طرح سے آپ کو بزنس انویٹیشن بھیجتا ہے اور آپ اس بزنس انویٹیشن پہ آ جاتے ہیں ویزا لے کے آپ آ جاتے ہیں اور آپ اپنی اسی کی بیس پر اپنی آگے ریزیڈنس اگرہ اپلائے کر سکتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی معلومات سے اگرہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ